یہ بھی یہ بات بار بہاہ کر چکے ہیں کہ جس قسم کے ایک باعث کے اوپر جس طرح سے ایک اخترفہ یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اس وقت اپوزیشن کا اور جس طریقے اسی کیمپینز الیکشن کمیشن سے اٹھ رہی ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنا اہم تھا اور آج بھی جو کچھ کمیٹی پروسیڈنگز ہوئیں وہ بھی اس کے اوپر بھی عوام کو اعتماد میں لینا ضروری تھا اور پھر جو اس وقت ایک شاہد تھکان عباسی انٹ کمپنی اور یہ سارے لوگ مل کے جس طریقے سے ایک متنازعہ بنا رہے ہیں سارے معاملے کو اس پہ بفتگو کرنا ضروری تھا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دوں گا پھر عظم سبادی صاحب اور بابروان صاحب ہمیں آگے لے کے چلیں گے کہ ہم اس کے اوپر ہمارا لاعمل کیا ہے ہم آگے کس طرح سے اس پہ جانا چاہتے ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات ہوئے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس اسمبلی کی جو پہلی تقریر عمران خان صاحب نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب آپ کو بہت مبارک ہو آپ وزیراعظم بن گئے ہیں لیکن تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے ہم آپ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر سارا الیکشن نہیں بھی کھولنا چاہتے تو چار ہلکے آپ کھولیں اور اس سے پتہ جلدے کہ واقعی جو الزامات ہیں ان میں سبسٹانس ہے یا نہیں ہے عمران خان کی تقریر کی اوپر کوئی دھیان نہیں دیایا جس کی نتیجے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد کیا تھا فری فیر اور ان اکورڈنس وید لو الیکشن کروانا اور وہ تحریک جو تھی وہ منتنج ہوئی ایک جوڈیشل کمیشن کے اوپر جس کے سربراہ جسٹس ناصر الملک تھے جسٹس ناصر ملک صاحب نے تمام جماعتوں کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں ان کا جو کانکلوئین کانکلوئین تھا وہ کیا تھا ان کا کانکلوئین یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار ہے وہ ہنڈرڈ پرسنڈ موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تنازیات کی زد میں رہتا ہے الیکشن کمیشن کا جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ ہائلی پلٹی سائزڈ ہے اس کے اندر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اور تمام جس طریقے سے جو ادارے ہیں جو الیکشن کمیشن کے ماتحت انتخابات کروانے کا جن کے پاس منڈٹ ہے جن کے پاس حق ہے اور وہ افراد جو الیکشن کمیشن میں کام کرتے ہیں ان تمام کا جو پلٹیکل افیلیشنز ہیں وہ ان کے کام کے اوپر حاوی ہے یہ جوڈیشن کمیشن کا نٹشل تھا جو کہ جسٹس ناسر ملک صاحب جیسے ایک بڑے جج کی طرف سے وہ ریکمینڈیشن آئی اس کے بعد دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا الحمدللہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا عمران خان وزیراعظم بنے جو چند اہم ترین ہمارے وعدے تھے منشور میں ان میں ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم الیکشن سسٹم کو آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف بنائیں گے سو سب سے پہلے کوئی اور حکومت اس ملک میں ایسی نہیں گزری واحد عمران خان کی حکومت ہے جس نے یہ بیڑا اٹھایا اور ایک ازادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ہم نے وہ تجاویز پہلے کمیٹی سطح کے اوپر ڈسکس ہوئیں اس کے اوپر الیکشن میں پریزیڈن صدر علوی صاحب نے بننے سے پہلے بہت تفصیل سے اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ اس میں انوالف ہوا اور اسی دوران ہم نے باقی پوری دنیا کے جو طریقہ کار ہیں ان کا جائزہ لیا ایک امیق ایک گہری اور ایک بہت غور اور ہاؤس کے بعد ہم اپنی ریکمینڈیشنز کو ہم لے کے پارلیمان میں گئے اور ہم نے دعوت دی اپوزیشن کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر بات چیت کریں اب معاملہ دیکھئے کیا ہے کوئی بھی شخص پاکستان میں انتخابی نظام سے متمین نہیں ہے اگر آپ اپوزیشن سے سنیں ابھی آپ نے دیکھا جو سیالکورٹ میں ہوا یا اس کے بعد کشمیر کی بات کر لیں یا گلگت بلتستان کی بات کر لیں یا زمنی انتخابات کی بات کر لیں جہاں جہاں اپوزیشن الیکشن ہارتی ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں انتخابات میں دھاندلی ہوئی یہ صرف عمران خان ہیں جو وزیراعظم ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے اگر پاکستان کے لوگوں میں ایک بہت بڑا ڈس سیٹسفیکشن ہے ہم غیر متمین ہیں اس بات کے اوپر جو الیکٹورل پروسس ہو رہا ہے تو پھر اس کا کیا حل ہے حل یہ ہے کہ سیاسی کی عادت بیٹھے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ ملک میں کس نظام کے تحت الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قابل قبول ہوں گے اس پروسس میں ہم ٹکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں گیا سینٹ کے انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے انتخابات میں شفافیت لانے کے لئے الیکشن کمیشن کی جو منطق ہے وہ جی وہ غریب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو حق نہیں ہے انہیں بتانے کا کہ نظام کیا ہوگا حالانکہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ میں از خود یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات قانون کے تحت ہوں گے اور اسی طرح سے جو ٹی و آرز بنائے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کے جہاں پر جسٹس ناصر ملک صاحب نے جو ٹی و آرز کریئٹ کیے تھے ان میں جو بات گئی تھی وہ یہ تھی کہ this was essentially election commission کے جو function ہے وہ کیا ہے essentially to organize the elections and conduct the elections organize کرنا ہے conduct کرنا ہے impartially honestly fairly justly and in accordance with law law آپ نہیں بنائیں گے law بنانے کا اختیار exclusively پارلیمان کے پاس اور کوئی بھی ملک اپنی پارلیمان کے وقار کو مجرور نہیں ہونے دیتا کیونکہ اصل جو ایک عوام کی آواز ہے وہ پارلیمنٹ سے آپ کو آرہی ہوتی ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹے ہوئے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام اپنانا ہے لہٰذا election commission کی یہ منطق کہ پارلیمنٹ انہیں یہ guide نہیں کر سکتی کہ انہوں نے election کیسے کرانا ہے اور میں election commission کبھی آپ کو بتا دوں سارا election commission بھی نہیں ہے چیف election commissioner صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک opposition کے mouthpiece کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں election commission تو ایک ادارہ ہے اس میں مختلف لوگ ہیں مختلف اس میں حصے ہیں اس کے اس کی establishment اپنی ہیں اس کی لوگ اپنے ہیں لیکن election commissioner جو ہیں جو کہ ان کا تعلق ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب بغیرہ سے ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی problem نہیں ہے لیکن election commissioner ہوں یا کوئی بھی ادارہ اس کو پارلیمنٹ کو مان کے چلنا ہوگا کسی بھی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں اور کہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہم اپنا نظام بنائیں گے آج بھی جو ہوا سینٹ میں جو کاروائی ہوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ election commission کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ کی جو privilege ہے پارلیمنٹ کا جو اس تحقاق ہے اس کو ٹھکرانے کے مدرادف تھا اور بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن کیونکہ ذہنی بونوں پر مشتمل ہے ایک ان کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی اپنے کیسز کے آگے کی سوچنے کی نہیں ہے انہیں صرف ان کی جو تمام تر ہمارے اپوزیشن کی leadership ہے اس کا صرف ایک ہی ہونا رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مقدموں میں تاریخ کیسے لینی ہے اس کے علاوہ تو ان کی کوئی اور صلاحیت نہیں ہے سو بدقسمتی سے وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے بھی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو ملک کے عوام سے مضبوط ہوں گے اور ملکی سیاست بہتر ہوگی اور وہ یہ اختیارات جو ہیں روز بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر سکیں تو وہ فوراں ڈیل کے اوپر آ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ریفارم کی بات ہو اصلاحات کی بات ہو فوری طور کی اوپر اپوزیشن اس کو چھوڑ کے ڈیل کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اب تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی کچھا چھتھا کھول دیا ایک دوسرے کے جو کپڑے ہیں وہ چاک میں اتار رہے ہیں ایک دوسرے کو خود ہی جو ہے وہ ننگا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کھیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فضل الرحمان بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں بلاول صاحب انکو کہہ رہے ہیں اور دونوں ملکے نونلی کو کہہ رہے ہیں اور پھر نونلی کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں وہ اس کا موضوع آج نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے لوگ ہیں چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے مقاصد ہے اس لیے ان لوگوں سے کوئی بلہی کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی ٹکنالوجی کے اوپر اعتراض ہے یا کسی کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو وہ میڈیا میڈیا کھیلنا بند کریں اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے آہ اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن آہ کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائے اور دیکھیں اپنی ورث آزمائیں کہ ان کا کون آہ وہ وہاں پہ الیکشن کہاں سے لڑ سکتے اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آکے اپنا کردار ادا کریں یہ ان کا ایک آئینی حق ہے لیکن اس وقت جو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ ایک موت پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا جو ظاہر ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے آہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی عددی اکثریت رکھنے کے اتوار سے اور وزیراعظم عمران خان اس ملک کے سب سے پاپل لیڈر ہیں اور سب سے بڑا ہمارا ووٹ بینک ہے اگر ہمیں چیف الیکشن کمیشنر پر اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کرائیں لہٰذا میری یہ ان سے گزارش ہے کہ اپنے روئیے کے اوپر نظر احسانی کریں آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے عالی کارنا بنیں آپ اپنے آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور کے اوپر آگے لے کے جائیں اور لوگوں کو ہدایات جاری نہ کریں کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ جو انہوں نے اترازات کیے اب وہ کیا اتراز تھے اتراز یہ ہے کہ دیکھیں مچھلی جو ہے وہ درخت پہ بھی تو چڑھ سکتی ہے نا کسی دن تو وہ تو اس کی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ درخت پہ چڑھ گی تو کیا ہوگا تو اس طرح کے اہمکانہ جو ابجیکشنز جس طرح کہ انہوں نے ای وی ایم کے اوپر لگائے اور پھر ایک سیاست کی ابجیکشنز تو اگر آپ لگاتے تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس آ کے لگا دیتے یہ ہمارے دونوں موزز منسٹر صاحبان جو ہیں یہ کمیٹی میں آپ کمیٹی میں چلے جاتے وہاں پہ کرتے آپ اوپن اس کو جو ہے وہ سیاست کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پھر آگے سے ریسپونس آئے گا اور آج بھی اس کا جو ہے وہ ریسپونس آیا اب میں تھوڑا سا گزارش کروں گا روڈر بابا روان صاحب سے کہ جو ریفارمز ہم نے انٹروڈیوز کرائی ہیں ایک اس کا احاطہ کیجئے اور پھر ہم جو آج جو کچھ ہوا اور آگے کیسے ہوگا وہ آزم سواتی صاحب ایکسپلین کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینک یو فوات چوئی صاحب آزم سواتی صاحب جنٹلمنٹ آج جو میٹنگ تھی سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی فار پارلیمنٹی افیرز اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں الیکٹرل ریفارمز کے بل اسیمبلی کے اندر پیش کی ہے قومی اسیمبلی میں اور وہ بل تین مہینے پہلے یعنی آٹھ ماہ گزرنے کے بعد تقریباً ان کو قومی اسیمبلی نے پاس کیا اس دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک تجویز بھی ایک تجویز بھی آئی ریپیٹ کوئی سامنے نہیں آئے کہ ریفارم کس طرح سے ہونی چاہیے نہ الیکٹر ریفارمز کی اوپر آئی نہ ای وی ایم کی اوپر آئی نہ آئی ووٹنگ کی اوپر آئی اس کے بعد جب ہم سینٹ میں لے کے گئے تو سینٹ کے رولز کے مطابق کمیٹی کے پاس دو مہینے تھے کہ وہ ان ریفارمز کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی لیکن اپوزیشن کمیٹی کمیٹی کھیلتی رہی دو مہینے گدر گئے لاکھوں روپے اس دوران کمیٹی پہ لگے قوم کے اس کے بیٹھنے پہ آنے جانے پہ جو دیاری اداری ملتی ہے وہاں پہ بیٹھنے کی منتانہ ملتا ہے اس سارے کو اور پھر جو ایسی چلتے ہیں لگائیں آپ ذرا خرچہ اس کے بعد پھر نوے دن کے اندر اندر اگر کوئی بل جاتا ہے ٹرانسمنٹ ہو کے نیشنل اسیمبلی سے ٹوورز دی سینٹ آف پاکستان تو اس کو پاس ہونا ہوتا ہے آج جب چند گھنٹے نوے دن میں رہ گئے تو ان کو رفتار لنگ گی کمیٹی میں ہم گئے اور وہاں جو پچھلے پانچ دن سے حکومت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر اعتراضات آ گئے ہیں ریگولیٹر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جا کے حکومت کا محقف آج سامنے رکھیں گے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے حکومت کو بلڈوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کو بات نہیں کرنے لیں گے سنتیس پوائنٹس میں سے میں ڈھائی گھنٹے تقریباً چلی ہے کمیٹی اس میں سے مجھے پانچ پوائنٹس پہ بات کرنے دی گئی اور باقی سارا وہ بولتے رہے اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے حضرات تھے ان کے سامنے ہم نے سوال رکھنے تھے مثال کے طور پر تین سوال میں یہاں رکھتا ہوں وہ اٹھ کے چلے گئے اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ کوئی ریگولیٹر جس کو ریگولیٹ کرنا اس سسٹم کو اس کے لیے قانون سازی ہو تو وہ اس میں سے اٹھ کے چلا جائے اور واک آٹ کر دے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے دوسرا کوئی واقعہ مجھے آپ نہیں بتا سکتے گفتگون نرم بھی ہوتی ہے گفتگون نرم نہیں بھی ہوتی اس کے باوجود لوگ بیٹھتے ہیں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ آپوزیشن کی کمیٹی کے جو چیئرمن تھے انہوں نے بلوچستان کی جو سینیٹر تھیں ان کو ویڈیو لنک پہ رائٹ آف ووٹ دینے سے انکار کر دیا ایک گھنٹہ اس پہ لگا کہ آپ ان کو رائٹ آف ووٹ دیں انہوں نے انکار کیا آج سپریم کورٹ آف پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے سے چلتا ہے آج پاکستان کا اور دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں کے اجلاس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پرائیم منسٹر فارن منسٹر دوسرے منسٹر جاتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے سے جاتے ہیں انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنا گھبرا رہے تھے لیکن ایک بات کلیر تھی کہ اپوزیشن آج بینکاب ہو گئی ہے اس کے چہرے سے نکاب اتر گیا ہے تین باتوں کا پہلا یہ کہ وہ ریفارمز کے دشمن ہیں سٹیٹس کو کے بندے ہیں دوسرا یہ کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں شراکت اقتدار کے دشمن ہیں آج انہوں نے ثابت کیا ہے دونوں پارٹیوں نے ملکے حالانگی یہ وہی دونوں پارٹیاں ہیں بڑی جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ نے دھاندلی کیا ہے اپوزیشن لیڈر ہمیں ہونا چاہیے آج تو جو ہمارے دوست نون کے کر رہے تھے پریس کانفرنس ان کے لیے تو مبارک بات کا دن ہے اس لیے کہ انہوں نے آج قبول کر لیا یوسف رضا گلانی کو اور وہ الیکشن جن کے لیے فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا جو ہوا تھا آپوزیشن لیڈر کا بھی اور اس سے پیچھے جو الیکشن ہوا تھا صرف کس کے لیے صرف اس بات کا خوف تھا کہ اگر ایک کروڑ بینون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ فہم اکل تجربے علم ہنر کے مطابق اس کو استعمال کریں گے اور چونکہ یہ چاروں چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان کو ووٹ مل جائے گا اب آجائیے ایک دوسرا پہلو ہو اس کا میں پرائم منسٹر کی طرف سے کابینہ کی طرف سے اپنی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کھوٹا آج نہیں ہوا آپوزیشن بنکاب ہوئی ہے ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لے کے جا رہے ہیں آج بھی کمیٹی میں ہماری اکثریت کی چھے ووٹ ایک طرف تھے سات ووٹ ہمارے تھے اور کیوں وہ ریفیوز کیا کمیٹی کے چیئرمنٹ صاحب نے وہ چاہ رہے تھے کہ جب چھے چھے ووٹ برابر ہو جائیں گے خاتون کو انہوں نے ووٹر کو نکال دیا درمیان میں سے تو پھر وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں اور جب ووٹ برابر ہوں تو پارلیمنٹ کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ کمیٹی کا چیئرمنٹ ووٹ ڈالے اس کے بغیر وہ کمیٹی کے چیئرمنٹ کو اجازت نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے اس کا دوسرا پہلو اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم تیرہ تعریف کو سو مار کے دن صبح گیارہ بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا رہے ہیں جس میں الحمدلللہ چوتھے پارلیمانی سال کا آغاز کرے گی عمران حکومت پی ٹی آئی کی گورنڈ اور کوئلیشن گورنڈ اور اس کے ایک دن کے بعد بدھ والے دن ہم قومی اسیملی کا اجلاس ہو لائیں گے اور وہاں سے اس بل کو جس کو آج انہوں نے ہماری اکثریت کے باوجود ملڈوز کیا اس کو ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے دو باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور دوسری طرف وہ سارے سٹیٹسکو کے بندے جو اس ریفارم کو روکنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دو آرڈرز نہیں تین آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے دو ہزار چودہ کا آرڈر ہے دو آزار پندرہ کا جو کمیشن تھا اس کا آرڈر ہے دو آزار اٹھارہ کا فل بینچ کا آرڈر ہے حکومت سپریم کورٹ کے اقامات کے مطابق اس قانون سازی کو جلد اجلد مکمل کرے گی اور اس کا راستہ کسی طریقے سے بھی نہیں رکا جا سکتا اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے پہلی دفعہ نیب کے قانون کو ہاتھ لگایا تھا آرڈننس بنایا تھا آرڈننس مر گیا انہوں نے کہا ان نارو ہمیں چاہیے ہمیں قانون سازی نہیں چاہیے ہم کہتے ہیں لار فارم کے لیے ہم کہتے ہیں ان نارو پہلے دیں پھر ہم آئیں گے ان نارو نہیں ملے گا آزم سوادیزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستین دیکھیں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ایک لیڈر عمران خان کی صورت کے اندر دو آزار تئیس کا الیکشن نہیں سوچ رہا وہ اس ملک میں ایک ایسا جمہوری نظام کے لیے اور اس کے لیے ایک ایسا نظام اس کو تقویت دینے کے لیے انتخابی صلاحات چاہتا ہے عملی طور پر کہ جس کے ذریعے ہمیشہ سے غیر متنازع الیکشن پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوریت کا اساس ہو شفاف الیکشن اس کی روح ہو اور اس کے لیے جو ٹاس جب میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا ہمارے چھے ممبران کو کابینہ کے ممبران کو باقیدہ طور پر یہ ٹاس سوپا گیا اور ڈاکٹر باور ایوان صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ اکتوبر کے اندر لاشٹ یئر ہم نے فورٹین آئین امینڈمنٹ باقیدہ طور پر پیش کی اور سٹیک آلڈر کون تھے سب سے بڑا سٹیک آلڈر جو تھا وہ الیکشن کمیشن تھا اس کی رضا مندی کے مطابق ہم نے باقیدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر وہ امینڈمنٹ ہم نے پیش کی اور اس کے بعد میں داد دیتا ہوں پریزیڈنٹہ پاکستان کو کی پچھلے دو سال سے برابر ہر جمعہ رات کو یا ہر دوسری جمعہ رات کو ایوان صدر کے اندر میٹنگ کا ڈاکٹ کرتے ہیں جس میں بیرون ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر جس میں اس ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر اور باقیدہ الیکشن کمیشن وہاں شامل ہوتا جو پروٹوکول آپ کو ایوان کی مشین سائنس اور ٹیکنالوجی نے آپ کو بتائی وہ ان کی سپیسیفکیشن الیکشن کمیشن کی دی ہوئی سپیسیفکیشن کے مطابق ہے لیکن مشین وہ نہیں مشین جو جس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جس مشین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں سے بنانا چاہتے ہیں یہ سوابید مکمل طور پر الیکشن کمیشن کا ہے ہمارا نہیں حکومت کا نہیں لیکن دوہزار چودہ کے اندر آپ کو ادارتی عزمہ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے الیکشن پر لوگ ملے اٹھا رہے ہیں یہ رپورٹ جو ہے جس کا ذکر فواد چودری صاحب نے بھی کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا یہ وہ رپورٹ ہے جسٹس ناصر ملک نے جو کمیشن کے ہیٹ تھے دوہزار پندرہ کے اندر اس کی اگر تفصیل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت الیکشن کمیشن کا مو بن ہونا چاہیے آج چھے سال گزر چکے ہیں چھے سال اس کے بعد اب جس لیڈر نے یہ کوشش کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک منصفانہ اور شفاف الیکشن کی طرح ہمیں جانے کے لیے ٹکنالوجی کی ضرورت ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ریلوے میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے انیفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے میس منیجمنٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کے ہر ٹیر کے اوپر جو ہے میں ٹکنالوجی جو ہے انشاءاللہ تعالی لے کے آ رہا ہوں کافی کام ہو چکا ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں ہوگی اگر آپ ٹکنالوجی کا استعمال جو ہے نہیں کریں گے جہاں ٹکنالوجی کے مائر اسی سٹینڈی کمیٹی کے اندر آئے اور اگر آپ اس ایف آئی آر کو جو الیکشن کمیشن نے دی ہے ہماری حکومت کے خلاف جو اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ رگنگ کا یہ کاروبار جو کر رہے تھے اور ان کی نیچے جو لوگ کر رہے تھے وہ تو بند ہو جائے گا اگر الگ ای وی ایم اگر آ گئی اور پھر پاکستانی جو بیرونی ملک لیتے ہیں ہماری معیشت اور معاشرت کا ایسا لیڈ کیا ٹی ہے موسیقی